موسیقی کرتے تھے پی ڈی ایم والن خود بھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے اور میڈیا نے بھی اور لیکن وہ ایک بڑا جلسہ تھا موسم کی سختی اور پی ڈی ایم قیادت کی سستی اس کی وجہ ماملہ کرا ہوئے تھے آپ یہ دیکھیں آپ گیارہ بارہ وجہ والے وہ فوٹیج نہیں دیکھیں آپ آپ فوٹیج کو دیکھیں جب تمام قائدین پندال میں موجود تھے اس وقت کیا صورتیال تھی سارتی جو زیادہ تھی کہ خود جو قولفی جو گئی ہے تو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے پی لازال کو چادر لینا بڑی تھی سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی سارتی لگی ہوتی جو سارتی لگی ہوتی کارکو سارتی اللہ کارکوال کرد گارم کاوے ڈرائفروٹ اس پاس کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں ہمواسر اس کی نیچے جو کارکون تھے ہوتی ان کو بھی سارتی لگی ہوتی نا وہ چاہ رہے ہوگے کہ جلدی جلدی نکلیں اب ایک مسئلہ یہ آج بی بی سی نے حبر بھی لگائی ہوئی ہے کہ جلسہ کامیاب رہا یا ناکام اس کا فیصلہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے قبریز دیکھی کہاں پہ یعنی جو میڈیا بڑی واضحہ ڈیوائٹ تھی اس میں یہ آپ یہ بتائیں پہلے کہ آپ اس سے پہلے پروگرم کرنے سے پہلے بھی ساتھ بات کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے طور میں میڈیا بڑا آزاد ہے بلکل یہ کہاں آزاد ہے میڈیا وہ مرہوم جو ہیں خادم رزوی صاحب جب گئے دھرنے پہ کہیں خبر چلی تھی کوئی اور تھوڑا تھا اس کو بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں اب بھائی والے جو ہیں وہ پانچ ہزار بندے بتا رہے ہیں سات ہزار بندے بتا رہے ہیں دو دفعہ تو ان کو جرمہ مرنا ہو چکے یا جوٹی کا غلط بیانی پہ بلکل غلط بیانی پہ اچھا تو آپ ان پہ کیسے انسار کر سکتے ہیں اور جیو والا جو ہے وہ اس جرم میں بجارہ اندر رہا ہے کہ وہ ساتھی دکھاتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں یہ ڈنڈی مارتا ہے عام لوگ سمجھتے ہیں اب بھی سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل جو ہے جس پہ لوگ اعتبار کر رہے ہیں تھوڑا بہت جو بھی ہے یہ وہی چینل ہے دنیا والے بھی تقریبا ٹھیک رہے ہیں تو اس میں تعداد نظر آ رہی تھی سب کو یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا ہے کہ ماضی میں جو سیاسی تحریکیں جلتی رہیں تب ایک تو اخبار اگلی صبح چھپتے تھے ٹی وی ایک ہوتا تھا اب سینکڑوں کی تعداد میں ہے ٹی وی چینلز ہر ایک کا کسین کی صرف ٹیلٹ ہے تو یہ جو ہے ٹی وی چینلز یا ذراعہ بلاگ یہ عوام پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں اثر انداز تو بہت ہوتے ہیں اب جو ان کے مخالفین ہیں پی ڈی ایم کے وہ مقصود چینل دیکھتے ہیں ہم یہاں نیچے بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز ہوتا ہے تو جب وہ آتے ہیں لوگ کوئی ان میں سے تو وہ کوشش کرتا ہے چینج کر کے یہ جو موتدل یہ متوادن خبر دینے والا چینل ہے وہ کہاں نہیں مزا نہیں آرہا یار ادھر لوگوں سے ہی دکھا رہے ہیں یہ ذہن سازی جو ہے وہ تو ہوتی ہے میڈیا سے تو لیکن میرا خلاب جو ہو رہا ہے لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے اس پر اس کی وجہ سے سوشل میڈیا دیکھنا سوشل میڈیا پر بھی ایسی چکر وہ جو دکھاتے ہیں وہ پیچھے سے کوئی دکھا دیتے ہیں جو مخالفین ہیں چار بندے واپس جاتے ہوئے دکھا رہے ہیں یہ آتے ہوئی لوگوں کو دکھا رہے ہیں میڈیا والے یہ ضرورت ہے لیکن آہستہ ایسا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے محمود اچکتری صاحب بھی کوئی خطرناک بات نہیں کر گئی جو آج غالباً جو پی ڈی ایم کی قیدت کا اجلاعات ہے مسلم نے یہ بھی کہا ہے اس کو ہے یار یہ بات کرنے والی ہے کہ لہور والے تھوڑا سا ساتھ دیا تھا انگریزوں کا جتیادہ دیا تھا جو بھی ہے اگر اس بات کو لے کے بیٹھ جائیں پرانی تاریخ کو لے کے بیٹھ جائیں تاریخ خلافت میں جب مسلمان یہاں سے اس کو ہندستان کو دارل کفر کو اس طرح کا فتوہ دے دیا علماء نے کہ اس کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں دارل ہجرت یہاں سے ہجرت کر جائیں اور وہاں چلے جائیں افغانستان ٹھیک ہے نا ہجرت کی اجازت دے دیتے علماء نے تو جب یہ گئے ہیں کافلے پہلے ویلکم کیا انہوں نے بعد میں انہوں نے ان کو ڈنے مار کے بگا دیا اب ادھر انگریز نہ ان کو اندر آنے دیں ادھر وہ نہ اپنے پاس رکھیں اگر پرانی ہسٹیو کو لے کے بیٹھ جائیں گے نا تو پھر تو کئی ایسی کمادہ نکلیں گی پھر تو یہ بھی آئے گا کہ افغانیوں نے حملے کیوں کیے ہندستان پر اس وقت پتہ نہیں کون لاہور یہ تھے کون تھے کون نہیں تھے مسلمان کتنے تھے ہندو کتنے تھے بات کی جو باتیں وہ کریں اگر وہاں کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ کریں جناب یہ ہمارے پنجابیوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ ہمیں پاکستان سے پہلی کی باتیں لے کے آپ بیٹھیں بیٹھ جائیں گے ہسٹری کو تو پھر تو وہ ہی ہوگا جیسے وہ اللہ معاف کرے ہمارے مسالک میں مقتدف قابل نفرین باتیں جو ہیں وہ آگے ہوئی ہیں تو اللہ رہیم کری ایسی ایسی بات نہیں کرنے چاہیے وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج جو پیڈی ایم کے سربراہ یہ جلاس ہوگا ہے اس میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ آئندہ کوئی بھی ان کی ڈانٹہ پوٹ تو نہیں ہو سکتی نا لیکن یہ کہا کہ آئندہ یار کو ایسی بات نہ کی جائے جیسے نفرتیں پیدا ہوں یا نفرت کا تاثر یا تاثر ہم تو کٹھے ہیں اکٹھے ہونے کا تاثر ملنا چاہیے اور باقی لیڈروں نے آپ دیکھا ہے کل وال جلسے میں پہلے سے زیادہ متحد اور بلاول نے تو یہ کہا بھی ہے کہ ہمارے درمیان انتشار یا اقتلافات جو ڈالنے کی کوشش کے جاری ہیں وہ بول جائیں ہم اکٹھے ہیں وہ کوشش کام جب نہیں ہوگی سر کل وال جلسے میں نواز شریف کے بیانی اولی سیٹ بات تو رہ گی ایک سیٹ پہ آپ نے وہ عمران انہان صاحب کی تصویر دیکھی ہے کتوں کے چلپل کرتے ہوئے جب پروید مشرف کے خلاف تحریک تیل رہی تھی نا اس تحریک میں تو ہم لوگ شامل تھے نا بلکل بلکل تو وہ مشرف بھائی جو ہے نا وہ بھی یہ شروع کرنے کے لیے کہ مجھے کوئی تینشن نہیں ہے یہ دراصل تینشن کا ہی غماز ہوتی ہیں ایسی تصویریں یہ بتاتے ہیں کہ شروع کرنا کہ مجھے تحریم ہے تو اپنے کتوں کے ساتھ کھیل رہا تھا میں اس کو کتے کو کھانا کھلا رہا تھا کتے کے ساتھ یہ کر رہا تھا اور وہ کر رہا تھا یہ اصل میں ایسی تصویریں شائع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تاثر جائے کہ میں کچھ تینشن نہیں ٹینشن فری اوہ اوکی آم سنڈیس کی طرح سنڈیس آپ یہ چاہت کریں کتنے سنڈیس کو کتنے اتواروں کو آپ کے جو وزیری آدم ہیں کتوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں یہ سپیشل ارینج کر کے بنوائی کی تصویر ہے یا کیونکہ وہ خبریں تو یہ تعلی ہے نا کہ پنکی جو ہیں بوسرا بیگم انہوں نے پابندی لگا رہا کہ ہاں سب کتوں کا ٹائم نہیں گزاری کرپنکی پین کے بعد وہ تھوڑا تا مائن کر جاتے ہیں انہوں نے تو کچھ اور بھی کہا ہوا ہے کہ جناب آپ اتنے ٹائم سے اتنے وقت تا قوالی سنے یہ ایک میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اور اتنے وجہ سے اتنے وجہ تک آپ نے یہ تصویر اور یہ دروت پڑھنا ہے تو قوالیوں کے سپیشل وہ انہیں ہدایت ہوئی ہے کہ آپ قوالیاں سنا کریں اور اب پہلے بھی یہ قوالیوں کے شکین تھے عمران خان مثل فتح لکھاں کو لیکن وہ قوالیاں جو تھی وہ اس میں دنیا بھی غزریں شہزلی بھی تھی گا میں جا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو اس ٹائپ لیکن لیکن اب تھوٹی تصوف والی جو ہے نا کلام ان کی طرف ان کو ہدایت کی گئی ہے ٹھیک ہے اچھا وہ بلاول نے بھی آج ملاقات کی ہے شباشر صاحب سے جیل میں جا کے اور وہ کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول نے جیل میں ملاقات کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ جو مریم نوازولہ گروپ پہ ہے یا نواشرولہ گروپ پہ ہے وہ نہ سن سکے کہ بلاول کیا بات چیت کرنے کی ہیں کیا گن سن کیا خبریں لینے کی ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے خبریں نکال کے لاتے ہو نوش تم یار میں کبھی کبھی ویسے حران بھی ہمارے لگتا ہے تمہارا کسی نا ان لوگوں سے راپتہ ہے جو وہ ہیں وہ جو ہیں ایسی ایسی خبریں یار ایسی ایسی آئیڈیا ایروای لگیا یار آئی کتا آدھا خوافکار یار میرے بھائی یہ پہلی دفع ہوگا ہے جتنی دفعہ نواز شریف نے اور مریم نے شہباز شریف کا ذکر کیا ہے اس جلسے میں اس سے پہلے کسی جلسے میں نہیں ہوا بلکہ وہ گلگت بلدستان میں تو صرف اپنے بے کا نام لیتی تھی گجرہ والے میں یہ بے کا ہی نام لیا یہاں اپنے بھائی کا کزن کا حمزہ کا اور شہباز شریف کا بار بار ذکر ہوگا ہے ان کے جو اشتہار تھے چلو چلو منارے بخش تھے اس میں باقیدہ ان کا دنوں کا نواز شریف اور مریم کے بعد شہباز اور حمزہ دنوں کا برابر پروٹوکول رکھا ہوا اب یہ ملاقات کرنے کی جیل میں جو ملاقات کرنے کی تو وہاں بینزر بھٹوکال ایک سین این کا بی بی سی کا نمائندہ انٹریو کرنے تو انہوں نے کہا کہ ہم بات کرتے ہیں باہر لان میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں بگنگ ہوتی ہے اندر اس لیے میں باہر لے کے آئی ہوں بگنگ کے چانسز کام ہوتے ہیں تو یہاں وہ جیل میں ملنے گیا ہے آپ کے شعال میں وہ ملاقات ایسی ہو رہی ہوگی دو بندے ایسا کان میں بگنگ سننے والے کان یار دیواروں کے ساتھ کان لگے ہوں گے چاروں طرف کہ یہ کان یہ کان وہ یار کرونا ہو گیا تھا اس کو وہ تو پیچھے کرنٹینہ میں تھا بات سن یار وہ وہاں سے فارغ ہو کہ جب لاہور پہلی دفعہ ہے تو وہ ملنے چلے گئے اس کے پیچھے کانسپلیسی تھیوری ہے گلی ہے تم نے یا تمہیں کسی نے کہا دیا کہ یہ کام کرو یار اس میں شکو اٹھاؤ کہ وہ الگ گروپ کے ساتھ بھی ملاقات کر رہا ہے کوئی الگ گروپ نہیں ہے پہلے میں نے کہہ دیا آپ کی بات مان لیتا ہوں اس لیے آپ سے یہ کتنی خبریں آپ کے درست حصاب ہوتے ہیں اب تک ہم نے کہا تھا اسٹیفوں والی بات پہ بلوکل تو بلاول نے دوسری دن کیا کہہ دیا تھا ہم نے کہا تھا اکٹھے ہیں کوئی جھوٹ نہیں ہوتے ہیں کہ مذاقرات بھی نہیں کرے ہیں بلوکل اس سب تک اکٹھے ہیں تو یہ یار اسی طرح کی یہ خبر جو ہے یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے آخری معاملہ یہ ہے بڑا اہم معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آج ایک وہ کیس تھا امنا امان کی صورتحال کے چہری کا معاملہ تھا اور دوسرا پروسیگوشن برانچ کے کیام کا مسئلہ تھا تو وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جس نے بری برحمی کا اظہار کیا ہے انہوں نے آئین میں لکھا ہے کہ ہر شہری کو فوری اور جلد انصاف ریاست کے ذمہ داری ہے اور یہاں پہ ریاست ہی رکاورڈ بن جاتی ہے اس میں یہ پہلی دفعہ بیان نہیں آیا یہ ماضی میں بھی ایسی ایسے ریمارس آتے رہے ہیں کہ آپ پروسیگوشن سہی طریقے سے تیاری کر کے نہیں آتی پھر ہم بندے کو چھوڑ دیتے ہیں الزام آجاتا کہ ہم نے پکڑا تھا عدلیہ نے چھوڑ دیا ہے لیکن یہ تو بہت ہی نیلے ہیں آپ کے جو دوست ہیں جو آپ کو خبریں دیتے ہیں اس طرح کی اندر کی میری تحریک انصاف آپ کے جو تحریک انصاف یہ تو بہت نیلے ہیں پرسیگوشن ڈیپارٹمنٹ ایک کانون ہے پرسیگوشن کا اب پنجاب میں پرسیگوٹر ہوتا ہے وہ سرکاری پہلے کسی دور میں وہ ہوتے تھے ڈی ایسی ٹائپ ڈی ایسی ٹائپ ڈی ایسی ٹائپ بعد میں پرسیگوشن انہوں نے شبہ بنا دیا تھا پرسیگوشن پرسیگوشن ریجنل ہوتا ہے سوپے کی سطحہ پہ اور ہر ڈسٹک میں ڈسٹک پرسیگوشن ڈیپٹی جے وہ اسلامباد میں بھی وہ بنانے تھے کتنی دیر ہوں گے ڈائی سال ہوگا کتنی دیر لگتی ہے وہاں تو دو تین اطالتیں ہوں گے چاہیے بھی بیس پچیس بندے یار اس سے زیادہ چاہیے نہیں اسلامباد آئی کورٹ میں تین چار بندے چاہیے ہوں گے اس سے زیادہ پرسیگوشن کے فوج جاریے گے کتنے کیس وہاں آپ نے خود ہی کہایا کہ عمرانحان کو مشورے دی جارے ہیں قوانیاں سننے کے اب قوانیاں سننے سے فرصت ملے تو کچھ کام کریں گے نا اب تو اگلے بڑی سال ایسی گزرنے کی قوانیاں جو ہے نا ان کے ان کے کام میں شامل ہیں قوانیاں ہوتی ہے نا آپ نے آپ نے سب سے پہلے یہ وہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید کوئی لسٹ بھی ہے وہ ترتیب سے ترتیب سے پہلی قوالی یہ دوسری ہے قوالی یہ دوسری تھے وہ ترتیب بھی نہیں شاید بدل نہیں ہوتی اس طرح ہے بس وہ اللہ رحم کرے اس تو ٹھیک ہو گیا ڈان ہو گیا آج کی باتچیت سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل کا جلسہ بہترین جلسہ تھا بہترین جلسہ بہترات بھی نہیں آنا یہ لیکن اس کا ایمپیکٹ اچھا نہیں اگر وہ اس کا ایمپیکٹ نہیں تھا وہ ہر آدھے گیٹے بعد پریس کار آج بھی پریس کار اچھا ہاں آپ کے دوست جو وہ ہیں وہ والے جو آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں اندر خاتے کوفیہ ملاقات ہو رہی ہیں ان میں سے ایک بندے کا مجھے پون آیا کہ یہ نام سٹیج پہ مریم کی بڑی اسٹی کی ہے اس نے خانجہ نے ساد رفیس میں کہ کیا ہوا جی وہ کہہ رہے ہیں مریم نے اس کو بلایا کہ خانجہ ادھے ہو اس نے نے کہا میرے ساتھ کھڑ ہو کہ نارے لگوا ہو خانجہ نے کہا چل پرے یار پہلی بات بات سن لے بات سن بات سن پہلی بات تو یہ ہے کہ خانجہ بچارہ خانجہ کیوں کہے گا ایسے اگر مریم اس کو بات کرے گی وہ ایسا کیوں کرے گا یار اس نے جو نواز شریف کا بیانیاں جو کو اٹھانے کے لئے تیار نہیں تھا سارا بیانیاں خانجہ نے اٹھایا کل کل جب آخر پہ نواز شریف کو خطاب کی دعوت دیئے ہیں وہ کس نے دیئے خانجہ صاحب جو ٹی بی چینلوں نے دکھائی نہیں بلکل 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 وہ کس نے دیئے وہ جورت کس کی تھی مریم نے اس کا مطلب خانجہ صاحب رفیق یار اہمی بلا وجہ یہ آپ کے دوست جس طرح کے فاہیں اور کانوں میں ہمارے ڈالتے ہیں ہیسا 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 یہ دیکھے نا کال کہتے بستی ہیں کوئی بستی نہیں ہو اس کی وہ پتہ نہیں اس نے کیا گا بہا بہا کس نے سنا تو آنی تھی رہی اس نے کچھ کہا ہوگا کہ آپ اندھر چلیں یہ کارپیجہ کوئی بات کی ہوگا اس کو اگر بلایا ہے مریم نے خانجہ صاحب رفیق کو اس کا مطلب خانجہ صاحب رفیق اس کے نزدیک بہت اہماد کی جس کو اپنے پاس بلا کر کچھ کہہ رہے گی بلکل 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 اور وہ کلبل جلسے کے انسلامات کرنے والوں میں بھی سب سے اہم پردار خانجہ صاحب رفیق صاحب رفیق صاحب ملکک خانجہ صاحب رفیق 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 ملکاٹ کے دوران ان کا ایک پیشے بندہ باقیدہ کھڑا ہوتا ہے ملاقات کے دوران جیل ملاقات کرنے جائیں اللہ نہ کریں آپ کو کہیں جانا کبھی جانا پڑ جائے کسی ملاقات کے لیے تو ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جو باقیدہ بغیر کسی بات کے باتیں سن رہا ہوتا ہے امران حان صاحب اپنے ایک لئے دھائی سال قوالیہ سن کے گزاریں گے چیل پل کریں گے پتہ نہیں قوالیہ سنتے رہیں گے پی ڈی ای اپنے موقف پہ قائم ہے لانگ مار سال ماملہ پہلی یہ کہتا تھا جنوری کین میں کالکا جی فروری حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ ماملہ مار تک تلہ جانا ہے کوئی لانگ مار سانگمارس نہیں یار انہوں نے یہی کہنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹی وہاں کماند یاد دو چاہ منزل پتہ نہیں دو چار ہاتھ رہے کس رہے ہیں بلکو منزل قریب رہے گی منزل قریب رہے گی تو پاگل ہے کہ منزل قریب جا کے اچانک وہ ایسے بھاگ جائیں گے وہ بھاگ جائیں گے یار وہ اندر کھاتے وہ معاملات اگر آپ کو اچانک خبر آئے کہ تحریکی اعتماد آگی اور اتحادی سارے جو ہیں وہ ڈاما ڈو لوگ ہیں اور پھر اچانک ایسی خبر آئے کہ یار یہ تو تختیلٹ کے آئے وہ جو بھائی لوگ ہیں انہوں نے اپنے گوڑے سے ہاتھ اٹھا لیا کھاتے ہیں کہ وہ رکھے ہوئے تھے اردلی اور دولی انہوں نے کہا کہ یار واپس آجو تو یہ گھوڑا جو ہے وہ تو بھاگنے والے نہیں ہے ایمی ایم اس کو کھرکرا مار رہے ہیں اگر ایسی کو بات ہو جائے پھر یار وہ اگر وہ لگے ہوئے ہیں وہ چھوٹی جماعتیں نے ان پتھ بڑی تحریکیں چلائیں ہیں انہوں لوگوں نے تو یہ ایسے نہیں ہے چھوٹی سال سے ملکہ بیڑا گرگی انہوں نے کیا ہے کنوں نے یہ جو حکومت میں رہی ہیں اور کبھی جماعت تفریق کر لے نا بھائی کتنی دیر انہوں نے حکومت کی ہے کتنی دیر دوسروں نے کی ہے جماعت تفریق کر لے نا سال سال نکار لے نا ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کو موقع ملا نا کن کی کمزوری کی وجہ سے یہ سیاسی جماعتوں کی جو تین دفعہ وزیراعظم راجن کا پیپلز پارٹی دو دفعہ حکومت میں رہی چلے مارا میں آپ سے لمبی بیعت نہیں کروں گا پہلی بڑی لمبی ہو گئی ہے تو آپ نے چورہ صاحب کی رہی سننی سارے معاملات پہ آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور یہ جو نکتہ اٹھا ہے چورہ صاحب نے جماعت تفریق کرنے والا یہ بھی کسی دن جماعت تفریق کر کے بیٹھیں گے اس پہ بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ